کپڑے سنبھالنے کو بہت زیادہ لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پروبلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ وارڈروب کے اندر جگہ کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو بھی اورگنیزرز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یوز ہو جاتے ہیں اور وہ بچتے نہیں اس کے علاوہ گھر میں جو پیٹی یا باکس جو پہلے وقتوں سے ہی یوز کیا جا رہے ہیں وہ بھی انف ہو جاتے ہیں مطلب فل ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی کون سے اورگنیزرز ہم ب اسلام علیکم ایوری بڑی ویلکم ٹو ٹپ ٹاپ ہوم تو چلیں بہت ہی کمال کا اورگنیزر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت زبردہ سیپرنٹ شیئر کیا تھا تو یہاں پہ یہ میں نے جو تینوں چیزیں لی ہیں آپ شیٹ کی جگہ پہ اپنے آٹا بیک یا رائس بیک کا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایسے لی جو بھی آپ کے پاس ہو لیکن میرے پاس یہ بہت ہی اچھی سی ایک ہار سی شیٹ تھی تو اسی کا میں استعمال کروں گی اب میں اس کی میئرمنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں تو اس کی لمبائی جو میں نے لی ہے وہ لی ہے میں نے تھرڈی تھری انج اور جو اس فیبرک کی جو میں نے چڑھائی لی ہے وہ ل لیٹ لینی ہے تاکہ ایسی لی آپ یہ اچھے سی ارگنائزر کو سٹیج کر سکیں تو لبائی تینتیس انج ہے اور اکتیس انج میں نے یہاں پہ اس کی چڑھائی لی ہے اب ہم نے سب سے نیچے جو بیٹ شیٹ کا پیس ہے وہ پھیلا دینا اور اس کی اوپر میں یہاں پہ شیٹ دار رہی ہوں تو یہ شیٹ کافی زیادہ ہارڈ ہے ایسی لی آپ اس کی جگہ پہ آٹا بیک یا رائس بیک یا کوئی بھی اس طرح کی جو سیمٹ والی جو بوریاں آتی ہیں ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو میں نے دوبٹے کا استعمال کی اس میں پرانے سوٹس کا پرانی بیٹ شیٹ کا جو بھی فیبرک آپ کے پاس پرانا جو ہے جو کہ آپ یوز نہیں کر رہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو اچھی طرح سے ان تینوں پسیز کا میں یہاں پہ کر رہی ہوں پن اپ تاکہ ایزی لی میں اس کو سٹیج کر سکوں اور یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے سلپ نہ ہوں اور یہ سلائی کرنے میں بہت ہی زیادہ ایزی رہتا ہے اگر آپ اس کو پہلے ہی پن اپ کر لیں اب ہم نے اس کی چاروں جو سائ سلائی لگانی ہے تاکہ یہ شیٹ تینوں جو ہیں آپس میں اچھی طرح سے اٹیج ہو جائے اور ساتھ میں ہم اس کے سینٹر میں بھی تھوڑی تھوڑی سی سٹیجنگ کر دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ کے اوپر تینوں شیٹ جو ہیں دونوں کپڑے اور ایک پلاسٹک شیٹ جو ہے یہ اچھی طرح سے اپنی جگہ فکس ہو جائے اور جیسے ہم کلٹنگ کرتے ہیں نا سیم اسی میتھر سے آپ نے اپنی مرضی کے جو بھی آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں یا سیمپل آپ یہاں پ میں اس کے باکس بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اسی طریقے سے آپ نے سلائی مشین کو چلاتے جانا ہے اور ایزی لیے آپ نے اس کے اوپر سلائیاں لگا دینی ہے یہ ہم اس لیے لگائیں گے تاکہ جب ہم اورگنائزر بنا لیں تو اس کا جو کپڑا ہے وہ بہت زیادہ پھولا ہوا نہ لگے بلکل ایکول ہر جو ہے نا وہ لیئر اس کی وہ آپ کو نظر آئے گی تو آسانی کے ساتھ آپ جو ہے پلاسٹک شیٹ ہے اس کو بھی سلائی دونوں کپڑوں کے ساتھ لگا س سکتے ہیں آپ کی مشین میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے سلائیاں لگا دی ہیں اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بیچ میں نے بلوک سے بنا دیئے جس طرح یہ باکس بنا دیئے ہیں تاکہ اچھی طرح سے کپڑا بیٹ شائے فکس ہو جائے پنیں اس کی ساری کی ساری ہم یہاں پہ ریموو کر دیں گے اب سمپل اس کی ہم نے جو سائیڈے ہیں وہ فول کرنی ہے اور وہ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے پہلے سمپل ہم نے اس کو ایک فول لگانا ہے چھوٹ دیئے نہیں ہے تاکہ اس کی جو سائیڈز ہیں وہ بلکل نیٹ آجیں اور یہ ہمارے ارگنائزر کے بلکل اوپر والی جو بورڈرز آئیں گے نہیں یہ وہ ہی بنیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کے چاروں سائیڈیں جو ہے وہ اچھی طرح سے سلائی مشین سے ہی نیٹ کر لی ہیں اس طرح سے کرنے سے اس کے ایک تو دھاگے نہیں نکلیں گے دوسرا بہت ہی نیٹ لوگ جو ہے آپ کے اس باکس کی بنیں گی اب ہم نے اس کی سائیڈز تھوڑی سی ریموو کرنی ہے تاکہ ہم اس کی بیس بنا سک تو یہاں پہ جو میں نائن نائن انچ کا میں ایک ایک باکس بنا لوں گی چاروں کونوں کی اوپر تو نائن انچ کا ہم نے اس میں لمبائی میں لینا ہے اور نائن انچ کا ہی سیم ہم نے چڑائی میں لے کے نہ کپڑا تو آپ نے چاروں کونوں کو اسی میئر میٹس کے حساب سے کٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے ارگنائزر کی پیس بن جائے گی ایک باکس آپ سیزر کی مدد سے کٹ کر کے باقی کی اوپر سیم جو ہے وہ اس ٹکڑے کو رکھ کے نو تو آپ سیم کٹنگ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ سیم اسی طریقے سے باقی کے جو کونے ہیں چاروں ان کی میئر میٹس کر لیں اور اس کے بعد اس کو بھی سیزر کی مدد سے کٹ کر لیں تو میں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو میں بھی پرانے کپڑوں کو ہی یوز کر رہی ہوں تو آپ کے پاس بھی اگر اس طرح سے کوئی ایسے رف کپڑے ہیں جو کہ آپ کے یوز میں نہیں چھوٹے ہو چکے ہیں آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو ان کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویسے بھی تو وہ علماریوں کے اندر پڑے ہی ہیں لیکن نکالیں اور ان کو مختلف آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے ان کو تیار کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں یوز کے لیے بہت ساری کمال کی جو ہیں چیزیں وہ بھی بن سکتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیکنڈ جو اس کا کونہ ہے وہ بھی کٹ کر لیا ہے اور سیم اسی میتھڈ سے میں باقی بیک سائیڈ کے دونوں کونے جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی تو آپ نے چاروں کورنر جو ہیں وہ نائن نائن انچ کی میئرمنٹ سے ہی کٹ کر لینا ہے بلکل ایک اور رہ کے تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ کا بن جائے گا اب یہ جو پیسز ہم نے کٹ کیے تھے ان کو ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا یہ بھی ہمارے کام آ جائیں گے نیکسٹ کسی مزید پروجیکٹ کے اندر تو اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کونے کو اس طرح سے پکڑا ہے اور دونوں کورنرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جوڑ کے تو اس کو بھی پنز لگا کے اچھے سے فکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اب کرنی ہے سلائی مشین سے ہی سلائی تو یہ ہمارے اس ارگنائزر کے چاروں کونے بن جائیں گے تو کپڑوں کے سٹوریج کے لیے کافی بڑے سائز کا ہمارا یہ ارگنائزر بنے گا آپ بھی ایزی لیس کو تیار کر سکتے ہیں تو میں نے پوری کوشش کی ہے تاکہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اگر ویڈیو میری اچھی لگتی ہے یا میرا آئیڈیا اگر سمجھانے کا آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور اچھا کمنٹ کرنے کے اوپر نیکس جو ہے وہ آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کا بھی اچھا کمنٹ شیئر کر سکتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو پنس لگا لگی اور دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی اس کی شیپ بن جائے گی اب ہم نے اس کی اوپر نا سلائیاں لگانی ہے جہاں پہ ہم نے پنس لگائی ہیں اس کی اوپر ہی ہم نے سلائن شین کے بدا سے ہی سلائیاں لگا دینی ہے تو ایزیلی آپ اٹھارہ نمبر کی جو سوئی ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں چارو کونے میں نے اس کی سلائی کر دیں گے پینٹ سے اس کی ریموف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے آپ اپنی چوائز کے حساب سے چاہیں تو اندر اور باہر کا نا سیم فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب جو کلر ہے نا پرنٹ جو آپ نے یوز کیا نا وہ سیم بھی یوز کیا جا سکتا ہے نہیں تو پھر آپ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ باہر کو رکھ لیں اور جو آپ کو مطلب تھوڑا سا نارمل لگ رہے ہیں وہ آپ اندر کی جو اس سا اورگنیزر کی جو بیس ہے نا اندر والا جو کپڑا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں تو اب اس کے کونے آپ نے فنگرز کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر کے تھوڑے باہر کو نکال دینے ہیں تاکہ جب ہم اس کے پر سلائی مشین سے سلائی لگائیں تو یہ ایزیلی اچھی طرح سے اس کی سلائیاں جو ہیں سائیڈوں والی وہ بیٹھ رہے ہیں اب اس کی شیپ کو تھوڑا سا مزید اچھا اور خوبصورت لکھ دینے کیلئے ہم نے اس کے کورنر جو ہیں ان کو ہم نے پکڑنا اور جو پہلی سلائی ہیں اس کو ہم نے باہر والی سیدھی سائیڈ سے ہیٹ بس باریک سی ساتھ ساتھ رہ کے ہم نے سوئی دھاگے کی مدد سے لگا لیں آپ اس لائی مشین کی مدد سے تو آپ نے اس لائیوں لگا دینی ہے تاکہ اچھی سی اس کی جو لائنز ہیں وہ منشن ہونا شروع ہو جائیں اور جو اورگنائزر ہے یہ اپنی شیپ اچھے سے پکڑ لیں تو چاروں کونے بھی میں نے یہاں پہ اس کے سٹیچ کر دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست شیپ میں یہ ہمارا اورگنائزر بن چکا ہے آپ چاہیں تو اس کی بیس ہے جو نیچے وہ بھی آپ چاروں سائیڈوں سے اس کو سلائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور میں اس کی مطلب سائیڈ پہ تو میں نے سلائییں لگا دی تھی لیکن جو نیچے بلکل بیس ہے نا اس کے اوپر میں سلائی مشین سے سلائی نہیں لگا رہی لیکن آپ لگانا چاہیں تو یہ طریقہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میری وائس سے زیادہ آپ اگر دیکھنے پہ دھیان دیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں کیا بتانا چاہ رہی ہوں تو بیس پہ بھی اگر سلائی لگا لیں گے تو اس کی جو مزید خوبصورتی اور بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور نیٹ ہو جائے گی اب یہ جو ہم نے نائنے نیچ کے جو ٹکڑے کاٹے تھے اس میں سے ایک ٹکڑا ہم لیں گے اور اس کا ایک سائیڈ کا ہم ہینڈل بنا لیں گے تو میں اس باکس کا ایک سائیڈ کا ہینڈل لگاؤں گی آپ چاہیں تو دونوں سائیڈوں پہ سیم اسی میتھڈ سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو انچ کی ایک پٹی کٹ کیا اور اس کی دونوں سائیڈیں فول کر کے اگین اس کو سینٹر سے ہم نے ایک فول دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی مشین سے ہی سلائی لگا لینا ہے اور یہ ہمارا تقریباً ون انچ کا جو ہے نا یہ پٹی ایک کمپلیٹ بن جائے گی اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہینڈل کے طور پر اٹیج کر دینا ہے تو کافی مضبوط اور چوڑا سا ہینڈل بن چکا ہے سالوں سال آپ اس اورگنیزر کو یوز کریں گے نا تو یہ آپ کا کہیں نہیں جائے گا اتنا یہ مضبوط اور اتنا یہ خوبصورت بن ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے جو بیڈ شیٹ لگائی ہے وہ بھی کافی موٹا فیبرک ہے اور جو دو بٹے کا میں نے یوز کیا ہے نا وہ بھی ونٹر کی جو شالز اور دین اس کا میں نے استعمال کیا ہے تو میرا یہ اورگنیزر تو کہیں نہیں جانے والا آپ بھی اپنے پرانے کپڑوں کو نکال کی تو اس آئیڈیا کو بنا سکتے ہیں اور مجھے بھی انشاءاللہ ضرور دعائیں دیں گے اور کافی ساری بڑی سٹورج والا میں نے یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ونٹر میں جتنے بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں آپ کی جاکٹس ہیں سویٹرز ہیں بچوں کے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی گھر میں سپیس کا کوئی ایشو ہے یا جو بھی پرابلم ہے یا ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو گھر میں یوز کے لیے تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے اس کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ سارا میں نے فل جو طریقے کار ہے اس کو بنانے کا بہت ہی سمپل وی میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تو ویڈیو کو آپ نے فل ووچ پک کرنے کے ساتھ اس کو اچھی لگنے کے اوپر لائک بھی کر دیں اور ساتھ میں آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نوٹیفکیشن کو لازمی آن کر لی جائے گا ملتے ہیں اپنی ایک زبردہ سی نیو آئیڈیا کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ساتھ ساتھوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ